You are watching راہ نجار ٹی وی with علامہ سید عبدالباسف بخاری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جید صحابی ہیں آپ نے ایک پاگل شخص رستے میں جا رہا تھا لوگوں کو تنگ کر رہا تھا اس کو قریب لائیا اس کے کان میں کچھ پڑا کان میں پڑھ کر پھونک ماری اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں نا یہ دم درود کہاں سے ثابت ہے میں نے کہا رسول اللہ کے صحابہ اکرام سے ثابت ہے یہ تو صحیح حدیث موجود ہیں عبداللہ بن مسعود نے اس پاگل شخص کے کان میں دم کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی حضور نے کہا عبداللہ ادھر آؤ کان میں کون کیا پڑھ کے پھوکا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو آقا کریم نے سوال کیوں کیا حضرت عبداللہ بن مسعود عرص کرنے لگے آقا میں نے سورہ مومنون کی آخری چار آیات پڑھ کے دم کیا ہے حضور نے فرمایا عبداللہ تجھے پتہ ہے ان کی فضیلت کیا ہے اگر کوئی شخص صحیح پختہ یقین کے ساتھ پہاڑ پر یہ چار آیات پڑھ کے پھونک مارے پہاڑ بھی رستہ دے دیتا ہے انسان سورہ مومنون کھولیں آخری چار آیات فرمایا تو پاگل پر دم کیا ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے بیمار پر دم کرو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پہاڑ پر دم کرو گے اللہ فوراں یہ اگر یقین تمہارا ہوا پہاڑ تمہیں اپنے دامن سے رستہ عطا فرما دے گا یہ قرآن کی برکتیں ہیں یہ آفاقی کلام صرف روحیں قبض کروانے کے لیے نہیں آیا تھا یہ علماریوں کی زینت بننے نہیں آیا تھا لوگوں یہ تمہیں شفاہ دینے کے لیے بھی آیا تھا آفاقی کلام